مناسب قیمت کے اندر مل جائے گی تو اٹ لیسٹ اس کے اوپر آپ کے دو پنکھے آسانی سے چل جائیں گے وہ پنکھے بھی آپ نئے آج کل آگئے ہیں ڈی سی والے تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کوئی ایشو نا نا نے اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ پین تیس چالیس وارڈ والے پنکھے بھی آگئے ہیں بڑے والے پنکھے بھی نا پین تیس چالیس وارڈ میں وہ ڈی سی ایسی دونوں کے اوپر چلتے ہیں اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس ڈیڑھ سو یا دو سو امپیر آور والی موجود ہے نا تو وہ پوری رات بھی بجلی نا آپ کے دو پنکھے رام سے چلیں گے پین تیس وارڈ والے تو آپ کو تردد نہیں ہوگا اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے سیٹی ہاؤزنگ ہے یا ڈی ایچ اے اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچ اے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے ایک بندہ نے بیریئر ٹاؤن میں گھار بنایا ہوئے اس کا پلارٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے تو بیس پچیس لاکھ روپیہ تو اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ پبند کیا ہے نا کہ آپ نے سیکیورٹی کے لیے دس ہزار پیا مہینے کا دینا ہے اس میں صرف سیکیورٹی نہیں ان کے ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے ایڈیٹیشن بھی آ جاتا ہے اور بھی ایشیوز ریزالب ہوتے ہیں ساری فسیلٹیز وہ پیلل میں دیتے ہیں وہاں پہ یہ پبندی لگا دے کہ جی بیریئر ٹاؤن میں ڈی ایچ اے میں سٹی آوزنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے تو وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا ایک سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے وہ اپنی بجلی خود بنائے اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیو کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خرات کی بجلی کھا رہے ہیں گورنمنٹ جو آپ کو پچیس ارپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا خود اس کی جو اپنی لاغت ہے وہ پینتیس سے چالیس ارپے ہے وہ سبسیڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے اب ایک عرب پتی ایک کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسٹائز ریٹ کے اوپر بجلی وابڈہ سے لے رہے ہیں ذہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسے ہی ہے تو وہ آپ صدقے خرات کی چیز لے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو دے جن کا حاق ہے جس طرح آپ یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پونٹ آف یو سے فرق کریں گے ویسے تریکٹیکلی تو کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی بھی اللہ کرے یہ تو بڑی سخز جاتی ہے کہ ایک بندہ پرادو کے اندر پٹرول ڈلوار ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ سیونٹی کے اندر ڈلوار ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہے کیوں اس کے لئے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بچا رہا ہے